اہم سماعت کی ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف توہین ہے عدالت کیس کی سماعت جاری ہے مجھر توقع تھی کہ کہا جائے گا غلط ہی ہو گئی چیف جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا زر التوہ معاملے پر ایسے بیان کا کوئی جواز تھا ایسا سوال کیا گیا جج اور عدلیہ پر جتنی مرضی تنقید کر لیں ایسا کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے بات فیر ٹرائل کی ہو تو معاملہ الگ ہے عمران خان نے پوچھا کہ عدالت رات کو کیوں کھلی ایسا سوال کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے ہم نے کوئی جواب نہیں دیا عدالت جواب نہیں دیتی موقع ہے تو آج بتاتے ہیں کہ عدالت کیوں کھلی تھی چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے چیف جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ حامد خان آپ صرف عمران خان کے وکیل نہیں بلکہ عدالتی معاون بھی ہیں توقع تھی کہ آپ یہاں آنے سے پہلے ماتحد عدالت سے ہو کر آئیں گے توقع تھی کہ آپ عمل سے ظاہر کریں گے کہ قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ جس ماتحد عدالت پر بات کی گئی تھی وہ عام آدمی کی عدالت ہے عام آدمی کو آج بھی ہائی کورٹ تک رسائی نہیں ملتی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماک کا سلسلہ اس وقت جاری ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے توقع تھی کہ کہا جائے گا غلطی ہو گئی گزرے وقت کی طرح کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کے قد کے آدمی کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا ٹوٹشر کا معاملہ تو ہم نے بھی تین سال بلا خوف اٹھایا بدترین تشدد جبری گمشدگیاں ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کاش تین سال میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ٹوٹشر کا معاملہ اٹھایا جاتا چیف جسٹس آتر من اللہ نے اسطور اور افسار عالم کے کیسز کا حوالہ بھی دیا چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے مقالمہ کیا کہا کہ آپ کے موقع کو شاید احساس ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے زیرے التوا معاملے پر ایسے بیان کا کوئی جواز تھا جج اور عدلیہ پر جتنی مرضی تنقید کرلیں بات فیر ٹرائل کی ہو تو معاملہ الگ ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کے ذہن مات تھا کہ کوئی بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے دوبارہ نہ ہو ایک آرڈیننس کال ادم نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے لوگ جیل میں ہوتے وہ قانون ایسا تھا کہ ان لوگوں کو زمانت بھی نہ ملتی اس عدالت کے جج پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اس عدالت نے سیویلین بالا دستی کو یقینی بنانا ہے ایسا کہا گیا چیف جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے یہ کام کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں کر رہا تو اہم سماعت اس وقت جاری ہے اور جو اس وقت ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے توقع تھی کہ کہا جائے گا غلط ہی ہو گئی ذریعہ التوا معاملے پر ایسے بیان کا کوئی جواز تھا جج اور عدلیہ پر جتنی مرضی تنقید کرلے بات فیر ٹرائل کی ہو تو معاملہ الگ ہے عمران خان نے پوچھا کہ عدالت رات کو کیوں کھلی ہم نے کوئی جواب نہیں دیا عدالتیں جواب نہیں دیتی موقع ہے تو آج بتاتے ہیں کہ عدالت کیوں کھلی تھی عدالت کے ذہن میں تھا کہ کوئی بار اکتوبر انیس سو نینانوے دوبارہ نہ ہو ایک آرڈننس کا لدم نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے لوگ جیل میں ہوتے ایسا کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا وہ قانون ایسا تھا کہ ان لوگوں کو زمانت بھی نہ ملتی اس عدالت کے جج پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عدالت نے سیویلین بالا دستی کو یقینی برانا ہے یہ کام کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں کر رہا سوشل میڈیا کو سیاسی قیادت نے ہی خراب کیا ایسا کہا گیا چیف جسٹس اتھر من اللہ کی جانب سے